آپ دیکھ رہے ہیں سٹی اینڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹی اینڈیا نیوز ناظرین آئے دن شہر میں غیر اخلاقی واقعات پیش آ رہی ہیں جس سے انسانیت شرم سار ہو رہی ہے اور ہماری تہذیب کا بھی مزاق بنائے جا رہا ہے بنجارہ ہیلز پولیس اسٹیشن حدود میں زہرہ نگر کا ایک واقعہ جس میں آصف نامی ایک شخص جو شادی شدہ ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہسی خوشی رہا کرتا تھا پچھلے کچھ دن سے غائب ہو گیا جب اس کی اہلیہ نے اس کی تلاش کی تو اس کا کہیں پتا نہیں چلا جب اس کی اہلیہ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بنجارہ ہیلز پولیس اسٹیشن میں آصف کی گمشودگی کی شکایت درج کرنے پہنچی تو پتا چلا کہ آصف پر پہلے ہی سے ایک شادی شدہ خاتون کو بھگا لے جانے پر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے آصف نے اپنے ہی بھائی کی شادی شدہ سالی کے ساتھ پرار بتایا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ سٹی انڈیا نیوز میرا نام رہیمہ ویگم ہے میرے حجبن گارام عبدالل نزیر ہے آصف سپ جانتے ان کو لوگا ایک سال تک ہم لوگ اچھے تھے ذاتی گھر میں میں گو ایک سال کے بعد میں انہوں کو دن کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے بول کے نکل گئے لے کے میکو میں کئی کو بول کے میں ہمارے سوسرے کو بھی پوچھی میں اببہ انہوں میں کو الگ لے کے رکھ رہے کہتے بات کرو بولے تو ضرورت نہیں ہے نکل جا وہ گھر میں نہیں رہے سکتے بول کے انہوں نے نکالی میکو گھر سے پھر یہاں ایک سال تک اچھے تھے انہوں نے کو لے کے جا رہے لارے تھے سہی چل رہا تھا پھر جیسے یہ نو مہینے سپٹیمبر کے مہینے سے میں کو ان کے گھر میں نہ لے کے جا رہے نہ کچھ داواتا ہے تو بول رہے کچھ بھی نہیں کر رہے میں کو سپٹیمبر کے مہینے سے رمضان ہے امی کے لیے مطلب ہمارے ساس کے لیے میں کپڑے ہوئے تھے جنگے چلو ایسا فون پہ بات کرنا barley چیز نہیں ہے میکو خالی تار رہے انہوں وہی لے کے جا نکھی وجہ سے میکو کام ہیں بول کے اور تین میں سے انہوں لاؤ پتا ہے نو بجے تین میں کون نو بجے صبح میں چلے کے انہوں کام پہ میں پانت بجے آتا ہم بول کے میں ہی انتظار کرتے ہیں سہری تک کبھی کبھی سہری کو بھی آتے ہیں انہوں دن میں نہیں آ کے سہری میں بھی انتظار کری سہری میں بھی نہیں آیا انہوں سایری میں نہیں آئے تو ساڑھے چار بجے رات تو میرے بھائی کو فون تریمے میرے بھائی سے کچھ اوری سٹوری پتا چلی میکو کچھ بھی نہیں پتا کہ انہوں ایسا چلے کہ ایسا کچھ کرنا ہے تو انہوں بولنا تھا میرے سمجھانا تھا میرے کو کہ نہیں میں رہنا چا رہا ہوں یا کچھ بھی کھل کی بات کرنا تھا میکو کس کے بھاروں سے چھوڑ کے گئے انہوں آپ دونوں میں رشتے پیسے تھے بہت اچھے تھے لڑائی چھگڑے کچھ نہیں تین سال ہوتا آپ دو مہینے گے تو آپ کی شادیوں کے تین سال ہوتا ہے لڑائی چھگڑے کچھ بھی نہیں تھے میکو میرے بھائیوں سے جب مالوں گا رہا کہ باہر ایسا ایفیٹ چر رہا بول کے میکو یہ پتا تھا انہوں میں سے سی ویتہ بات کرتے تھے رہی ماں میں پریشان ہوں پیسوں کی وجہ سے میکو تھوڑا ٹائم دے بس میں سے بیزار مات ہو بول کے یہ بھی باتوں کو لے میکو میرے بھائیوں کے ذریعے پتا چلا کہ ان کے ہمارے جٹھانی کی پہن ہے کہتے وہ جس کا نام اسمہ پروین بول کے نام ہے اسمہ پروین بول کے جس کا نام ہے میکو میرے بھائیوں کے ذریعے پتا چلا کہ وہ لڑکی بھی میسنگ ہے کہتے اس کا شوہر کمپلینڈ لکھایا میکو یہ معلوم ہوا کہ میرے بھائی خود رو لے تو یہ بور رہے میکو ایسا ہوا کہتے ایسا سب کچھ ہو رہا تو میکو آ کے بولا نہیں تھا میکو نہیں مالوں بھائی بھائی بھول کے مہدے رو ہی بہت کچھ بھی ہو گیا ہوں گا ایکسیڈنٹ ہو ہی ہے سمجھی میں وہ سب آج کے میرے بھائی کو بلائی ہوئے یا پولیس والے پکڑے ہوں گے لوگ ڈان میں انہوں کسٹمر کن بھی جاتے تھے چھپتے چھپاتے دو بجرات کو بھی جاتے تھے انہوں کسٹمر کن ٹیلر ہے انہوں پرائیوٹ کسٹمرہ رہتے جا کے کام لائے لیتے تھے آ کے کٹنگ ہوئے کر کے سیدھے تھے ان کے دوست کے ساتھ سابر ہوئے کے کسٹمرہ رہتے تھے ہو ابھی آپ پولیس ٹیلیشن گئے تو آپ کو پولیس والے کیا بھی رہے ہیں پولیس والے تو پہلی بات سن رہے نہیں میرا نام عمران ہے میری بہن کا نام رحیمہ بیگم ہے میرے بھیجا کا نام عبدال نظر آسیخ ہے آسیخ سے ہم مشہور ہے انہوں زہرانگر روڈ لنبر 10 پہ رہتے ہیں یہاں پر نور مجید کے بعد ورک شاپ بھی ہے ان کا اور یہاں پر ہی بہن کو لے کے رہتے تھے ہمارے بہن مجھے چارے چار بجے رات کو کال کی سہری میں کہ ابھی تک نہیں آئے چیزہ بول کے نورمال ہی کیا ہے سہر کر کے آ جاتے تھے انہوں کے شاپ پہ سہر کر رہے بول کے بتاتے تھے ہم کو اس کے بعد آ جاتے تھے مگر نہیں آئے بول کے بہن مجھے کال کیے تو میں ان کے دوست کے گھر پہ جا کے انفرم کیا تو ان کا کون سیچوہ آف آ رہا تھا میں پھر تین لنبر پی ایس کو گیا میں نے تین لنبر پی ایس کل جا کے ان کے والدہ کو انفرم دیا تو میں بتا رہے گی انہوں نے محلوم مجھے بول کے بتا رہے آپ لوگ مت کرو کمپلینٹ میں کرتی ہوں دت گیارہ بجی تک دیکھ کے بولے اگر میں کیا کرا وہ جب تک میں ویڈ نئی کر سکتا ہوں تو میں کیا کیا میں when کر Battca کھرا شام میں مجھے پتا چلا ہے کی دوسرے جنے بھی کوئی ہے کی میرے بہن بھونہ ہی پہ complaint book کر آئے ہے کیوں کی وائف کو لے کے چل گئے گول گئے PAO کس کے وائف کے بھونے بھونے کے بڑے بھائی ہے آہسоны ں کا उنکی wives کی حد ریس پوچ nationale یہ ایتا ہے تو آپ پہلے انفارم دینا چاہیے تب ایتا کچھ ہے تو محلوم ہے تو مجھے ایڈلی دلے دے آپ کو نہیں ہمارے جو ساس ہے ان کو بھی میں انفارم دیا ہمارے بڑی سالی کو بھی انفارم دیا اور آسیم بھائی کو بولو بولتے بول کے ان کو بولے بول کے بولے